today we are gonna discuss about the power reactors پاور ریکٹرز کیا ہوتے ہیں ان کا پرپس کیا ہوتا ہے یہ جنریٹ کرنے کے لیے جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں ان کی کنسٹرکشنز کس طرح سے ہوتی ہے نیکلر پاور پرانٹ میں جو ہے نیکلر کوڈ جو ہوتی ہے وہ مرس کی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر ہو رہا ہے نیکلر فیشن کا ریکشن جس کے اندر ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے جو ہماری کور ہے نا وہ melt بھی ہو سکتی ہے اتنے زیادہ temperature کی وجہ سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ as a coolant جو ہے وہ اسے use کوئی بھی چیز ہم use کر سکتے ہیں heavy water بھی use کرتے ہیں as a coolant اور light water بھی جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں heavy water light water کی بھی جو ویڈیو ہے وہ available ہے تو آپ ہم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا difference ہے ان کے اندر تو یہ heat کو جو ہے وہ remove کر دیتا ہے کور کو ہم نے ڈبویا ہوتا ہے کسی بھی coolant کے اندر تو کیا ہو جاتا ہے وہ اس کی ہیٹ کو کم کر دیتا ہے جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں ٹھیک ہو گیا جو کور کو کیا رکھتی ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اتنا رکھتی ہے کہ وہ میلڈ ڈاؤن نہ ہو جائے ہماری جو کور ہوتی ہے جس کے اندر جو فیول وغیرہ جو ہمارے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو ہماری کور ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے فیشنیبل میٹیریل ہوتا ہے مطلب فیول جس کے اندر جو سارا رییکشن ہو رہا ہوتا ہے مین پرپس اس کا ہوتا ہے کہ فیشن پروسس جو ہے وہ اس کی ورہ سے پروڈیوس ہوتا ہے اور ہمارے پاس کنٹرول روڈز کیا ہوتی ہیں یہ نیوٹرونز کو کنٹرول کرتی ہیں جو کہ نیوکلیر فیشن میں پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنے نیوٹرونز ہمیں چاہیے اور موڈریٹرز جو کیا ہے وہ سلوڈاون کرتا ہے سپیڈ کو تو ہم اس لحاظ سے ڈیفرنڈ موڈریٹرز یوز کرتے ہیں ہم گری فائٹ بھی یوز کرتے ہیں لائٹ وارٹ بھی یوز کرتے ہیں ہیوی وارٹ بھی یوز کرتے ہیں مریلیم بھی یوز کرتے ہیں ہم ایز ای موڈریٹر تو کیا ہے یہ ہمارے نیوٹرونز کی سپیڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کہ ہمیں کتنی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ جو سارا سیٹ اپ ہوتا ہے نا اس کو ایک میٹل کے جو ہے وہ ہیوی شیلڈنگ میٹل کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ لیکیج نہ ہو ریڈییشنز کی پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا نیوکری پاور پلانٹس میں یہ جو فشن کا پروسس ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کے ویلیو کے اوپر جو کنٹرول چین رییکشن ہوتا ہے نا وہ بیسک پرنسیپل ہوتا ہے کسی بھی رییکٹر کا جو ہم نے کہا ہے کہ یہاں پروڈیوس ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے نیوٹرون کی بمبارمنٹ ہوتی ہے تو وہ دو نیوٹرونز میں سپلٹ اپ ہو جاتا ہے سوری نیوٹرونز میں اور دو جو ہیں وہ فراغمنٹس کے اندر وہ جو ٹوٹ جاتے ہیں کوئی بھی نیوکلی آئے تو یہ سارا جو ہے نیوکلیئر چین رییکشن کو کنٹرول کرنے جو بیسک پرنسیپل ہے نا رییکٹر کا چین رییکشن ہے وہ کہ کتنا زیادہ چین رییکشن ہو رہا ہے یعنی یا ہم نے کوئی ایسا جو ہے وہ میٹل یوز کر لیا ہے اس کے اندر جس نے جو نیوٹرونز پروڈیوس ہوتا ہے وہ سارے ابزورب کر لی ہیں ان کی سپیڈ اتنی زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا کہ وہ چین رییکشن ہی رک گیا ہے تو کیا ہیٹ انرجی پروڈیوس ہوگی کیا انرجی وہاں پہ ہمارے پاس پروڈیوس ہوگی جو کہ ہم الیکٹرسیٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے وہاں پہ وہ فیل ہو جائے گا تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اس کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے پاور پلانٹ کے اندر کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں اس کی اندر جو ہم موڈریٹر یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ اتنی ہی سلو ڈاؤن کر دے نیوٹرونز کے سپیڈ کو کہ فردہ رییکشن ہی اکر نہ ہو سکے تو کیا جو ہے وہ ہمارے پاس انرجی پروڈیوس ہوگی انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی پھر ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایفیکٹ کرتی ہیں اس کو اور کولنٹ ہم نے اگر یوز نہیں کیا تو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری کور میل ڈاؤن ہو جائے گی اور ہمیں ریکوائیڈ ریزرڈ ملیں گے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا اور سیچویشن جو ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور اس کو کیا ہے کسی کنٹینر میں رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ریڈییشنز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ایفیکٹ نہ کریں کیونکہ نیوکلیر فیشن کے پروسس کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ انرجی اور ریڈییشنز جو ہیں وہ امیٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا راتا ہے کے ویلیوز وغیرہ اور سب کچھ یہ کولن وغیرہ موڈریٹر وغیرہ ٹھیک ہو گیا سیٹ کرنی ہے اب ہم نے کے ویلیو اگر ہم ایک نیوٹرونز کو جو ہے وہ ایفریج کر دیں کہ اتنے ہی نیوٹرونز جو ہیں وہ فردر فیشن کو پروڈیوز کریں تو ہمارے پاس جو فیشن جو پروسس ہوگا وہ اکر ہوگا وہ کونسٹنٹ رہے گا ہمارے پاس اور جو سیچویشن ہوگی وہ انڈر کنٹرول رہے گی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انکنٹرول کنڈیشنز ہو جائیں گی کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہی نقصان دے ہو گیا الیکٹریسٹی تو کیا پروڈیوز کرنے تھی انہیں اس نے ہمیں ہی ایفیکٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ ساری چیزیں پاور پلانٹ کے اندر پاور ریاکٹرز کے اندر جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کیڈمیم جو ہیں کیڈمیم روڈز ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول نیوٹرون ریٹ کو اور یہ جو کہیں پل یہ پش کرتے ہیں یا پل کرتے ہیں تو ایڈجسٹ نیوٹرون ریٹ جو کہ پر فشن جو ہے وہ ہمارے پاس پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو پاور ہے وہ انکریز ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کے ویلیو پہ اگر ہم کہیں کہ ہماری کے ویلیو گریٹر دن ون ہو جائے یونٹی سے ون ہو جائے تو جو فشن کا جو پروسس ہوگا وہ ایکسپنینشلی انکریز کرے گا وید تائم اور اگر وہ لیس دن ون سے ہو جائے یونٹی سے لیس ہو جائے کیا ہے ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ون سے لیس ہو تو ڈیکریز ہو جائے گا فشن جو ریٹ ہوگا وہ ڈیکریز ہو جائے گا ایکسپنینشلی اور اگر کے ایکول ٹو ون ہوگا تو وہ کانسٹنٹ پاور پر کام کرے گا اگر ہم پلوٹ کریں اس کے درمیان گراف تو کیا آئے گا پاور اور ٹائم کو ہم نے لیا ایکس ایکسس پہ ہمارا ٹائم آگیا وائے ایکسس پہ ہمارا پاور آ گیا تو جو ہمارے یہ کیا ہوگا اگر کے ویلیو گریٹر ہے تو ہمارا جو ہے فشن پروسس فشن ریٹ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے اگر ہمارے کے لیس دن ون ہو جاتا ہے تو وہ ایکسپنینشلی ڈیکریز کر جاتا ہے اگر پھر انکریز کر جاتا ہے کہ اس یونٹی سے تو پھر انکریز کرتا ہے اگر کے جو ہے ایکول ٹو ون رکھتے ہیں ہم یہ ساری ویلیوز ہم ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں آوٹپوٹ ڈیزائر جتنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق تو اگر ہم کے ون لے لیتے ہیں تو ہمارا کانسٹنٹ ریٹ رہے گا فشن کا نہ بڑے گا نہ کم ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم ان کی ورکنگز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہیں ایڈ دہ سٹارٹ دہ ویلیو آف دہ کے جو ہے وہ سلائٹلی ہائر رکھی جاتی ہے یونٹی سے اور اس لیول تک کہ جب تک ہمیں ڈیزائر آوٹپوٹ نہیں مل جاتی اور اس کے بعد کیا ہے اس ویلیو کو پھر اس ویلیو کو جو ہیں ہم ریڈیوز کر دیتے ہیں یونٹی سے پھر جو اس کے اندر جو پورے پاور پلانٹ کے اندر جو ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے فشن پروسس کی وجہ سے اسے ہم یوز کرتے ہیں بوائل وارٹر بوائل کرنے کے لیے جس سے کہ سٹیم پروڈیوز ہو جاتی ہے اور اس سٹیم کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو رن ٹربائنز اور جنریٹ الیکٹریسٹی ٹیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نیوکلئر رییکٹرز جو ہوتے ہیں کینڈو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ موڈریٹر یوز ہوتا ہے از کمپیر ٹو بیڈابلیو آر بوائلنگ وارٹر رییکٹر سے اور پریشرائز وارٹر رییکٹر یہ سارے رییکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے وائکنگ وغیرہ سب کچھ موجود ہے اور اگر آپ نے کوئی بھی جو آپ کو ویڈیوز جس ٹاپک پر بچائیو ہو آپ وہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور لائک کرنا بھی بلکل نہیں بھولیے گا دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ